اور پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑتے دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑتے جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑتے مسلنبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑتے وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے اسلام کی نماز کی ہاں بالکل ہم پیچھے کھڑیں ہم نے کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر بھئی جو مسلح پہ کھڑا ہے حضرت وہ بھی تو دیکھو نا یہ کس امام کے پیچھے ہے آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین امام کہنے والا ہے چاہ کہنے والا ہے تو درہ اس بات کو سمجھو نا حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہ وردوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے حقیق کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے انتخاب فرمایا پھر میرے لیے ان میں سے چار کو چنا حق چار یار بھی آگئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فرمایا اس کے مختلف پہلو آگے ہیں مختلف الالفاظ وطروں کے وسند یہ روایت ہے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ اکرام میں سے نقص نکالے گی عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلمو علیہم ولا تسلو معہم ولا تناکحوہم اوکما کالا علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کو سلام کہنا ہے نہ جواب دینا ہے نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے نہ ان کے ساتھ کھانی ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی سمجھا رہی ان کے ساتھ نکاہ نہیں کرنا تو میں نے کہا یہ ہمیں چوراں مت بیچو ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارا امام بنیں امام بننے سے پہلے بندہ بن کے مجھے یہ بھی بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تیرا افضلیت سدھی کے اکبر بکار بارے میں کیا عقیدہ ہے تو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے یا نہیں مانتا تو نبی پاکی اہلِ بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ سارے عقیدے مجھے بتا دے میں تیرے پیچھے کھڑاو کے نماز پڑھ لوں گا کیا کہنے ایسے یہ جو نمازوں کا شوق ہے نا میں صرف اتنی بات بتا دوں بھائی جان یہ ترمدی شریف میں روایت موجود ہے ایسی روایات جب آتی ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے یتیم العلم یزید الفکر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں یہ یوں نہیں یہ ٹھیک نہیں میں نے کہا حضرت جب آپ کی اصل ہی ٹھیک نہیں تو آپ کو یہ بات کیسے سمجھ جائے گی نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک شخص آ گیا اس نے کہا حضور فلان شخص فوت ہو گیا جنازہ پڑھانا فرما ہے ہم نے نہیں پڑھانا ہے اس کا حالانکہ مشکاہ شریف پڑھو حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتا کرو جنازہ میں پڑھاؤں گا آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ میں نے پڑھانا میں نے مفہوماً و مختصراً بات سنائیے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جب سوال پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو کانیوبغید عثمان ابن عفان یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے جب حضرت عثمان کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھنا تو بتاؤ پھر ابو بکر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھ لیں بتائیے کیسے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کے جنازے پڑھائیں اور ان کے ساتھ ہم پیار کی پینگے چڑھائیں اور ہم ان کو جپیاں ڈالیں بھائی ان سب کو سمجھنا چاہیے یہ ڈریکشن ہے سیدھی سیدھی سڑکی شفاحت نگر کی ہے اس سڑک پر آجائیں جس کا نام راستہ ہے اہل سنت ہے ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کے لئے تیار ہیں تو جب عقیدہ ہی واضح نہیں ہے تو اڈی پنجابی کہیں دیں ویخ کے زہر تو کوئی نہیں پیندہ حضور شاہ صاحب ہماری پنجاب ویخ کے زہر تو کوئی نہیں پیندہ تو پھر ہم تو نہیں پی سکتے ویسے اگر کسی کو زیادہ شوق ہو بس ہوں کہاں نہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو چھوڑو جی چھوڑو داڑی بھی ہے تو چھوڑو جی چھوڑو مسلح پہ ہے تو میں نے کہا آبا صاحبہ صاحب اللہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے یہ تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا حضرت عافظ صاحب ہوا یہ کہ حضرت فروق عاظم کا زمانہ اکدہ سے ایک قریب معلے میں امام آ گیا اس کو نماز کے لئے ہر نماز کے اندر جب وہ قرآن کرتا ہے تو آبا صاحبہ صاحب اللہ پڑھتا ہے لوگوں نے کہا بھی اور قرآن نہیں آتا کہتا آتا ہے یہ کیوں پڑھتا ہے کہتا مزہ آتا ہے اچھا انہوں نے کہا حضرت فروق عاظم کی خدمت میں لے کے چلے حضرت فروق عاظم کو بتا آپ نے طلب فرما لیا واقعہ لمبا ہے آپ نے طلب فرما لیا آپ نے جب طلب فرمایا تو آپ نے کہا کیوں پڑھتا ہے کہتا ہے مجھے ناصل میں مزہ آتا ہے اس لئے کہ اس میں ماذا اللہ اس کی سوئی دیکھو پرس ہب کچھ رہ گئے لیکن سوئی دیکھو اس کی اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں جھڑکی پلائی ہے تو مجھے بڑا مزہ تھا استغفراللہ یہ خارجی آنا سوئی تھی سمجھا رہی ہے میری بات کی یہ توہین کی سوئی تھی یہ کامل و اکمل لوگوں کا یہ شیوہ ہی نہیں ہوتا اور ایسی جو ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں سمجھنے کے لئے یہ مثالیں ہوتی ہیں اور پھر ایسے لوگوں کا حچر کیا وہ بھی سننا ذرا ٹھیک ہے حضرت فروکی آزم نے اچھا تجھے مزہ تھا کہا بلکل آپ نے تلوار مگائی اور دو ٹکڑے کر دیئے اس کے آپ نے فرمایا ودوحہ پڑھ کے تجھے مزہ نہیں جاتا ومار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین پڑھ کے تجھے مزہ نہیں جاتا انہ تو انہ کلکاوسر پڑھ کے مزہ نہیں جاتا ورفانہ لکا ذکرہ پڑھ کے مزہ نہیں جاتا یعنی جو قرآن پڑھ کے دل میں توہین مصطفیٰ کی رکھے جب اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو جو سریعام ملاد پر کفر کے فتوے لگائے ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کوئی کہے کہ بھائی وہ کعبے کا امام ہے اب اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی اگر وہ غلط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبے کا مسلح کیونکہ یہ قرآن ہے کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر قابض ہو جانا اہل حق ہونے کی علامت نہیں وگر نہ آپ کا جو قبل اول بیت المقدس ہے وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں تو کیا کہیں گے یہودی حق پر ہے اور پھر آپ تاریخ کعبہ اٹھا کر کے دیکھیں پچی سیوں بار ایسا ہوا ہے کہ کعبے کے مسلح پر ایک ایسا بندہ شیوں تک کی شیوں تک کی امامت کعبے کے مسلح پر ہوئی ہے تو کیا کہا جائے گا ان کا دعویٰ ہوگا تو ایسا نہیں ہے جبرن قابض ہو جانا اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے تین سو ساٹھ بدھ قابے میں رکھے رہے ساڑھے پانچ سو ساتھ وہ بدھ حق پر تھے جو اللہ نے قابے میں ان کو رہنے دیا تو یہ فضول کی بات ہے کہ جی اگر وہ غلط ہوتے تو اللہ انہیں رہنے کیسے دیتا اور وہ رہتے کیسے پھر انہوں کہیں کشمیر میں جو بھارتی قابض ہیں اگر وہ غلط ہوتے تو قابض ہوتے ہی کیوں یہ عجیب سی بات ہے اب یہ سوال کہ نماز کیوں نہیں ہوتی تو بھائی اس کے لیے امام کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہونا ضروری ہے اور امام کا عقیدہ درست کیسے ہیں میں آپ سے سمپل سی بات میں ان عقائد کی طرف نہیں جانا سر سے بارس کر رہا آپ کے کسی عزیز کی کس رشتدار کی قبر ہے اور اس رشتدار کی قبر کو برابر کر دیا کسی بندے نے مسمار کر دیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گی جنت البقی میں دس ہزار صحابہ اکرام کی قبروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا پھر بھی ہم کہیں کہ وہ حق پر ہیں صحابہ اکرام جانب مصرح قبہ کے باہر جو قبرستان تھا میری جو سکنڈ لاس حاضری تھی اس میں جب میں گیا تھا تو باز اب تباہ کے عرب نے بتایا کہ یہاں پر کھدائی کی ہے اور کرینوں کے ذریعے تروں تالہ لاشیں دکھا لیں ان کو پتہ نہیں کہا منتقل کر دیا آج مصرح قبہ کے سامنے پلین بہت بڑا سا گراؤنڈ بنا دیا قبروں کو بلڈوز کر دیا نام و نشان مٹا دیا پھر یہ بات کی رہا ہے تو کہا دی وہ شرک کو مٹا رہا ہے اور ظالموں اگر ایک قبر بنی ہے تو اس میں کون سے شرک ہو رہا ہے کون سے شرک ہے مجھے بتائیں یہ قبر ہے مسلمانوں کا قبرستان اس میں بلڈوزر چلانا یہ کون سے شرک ہے یہ ایک بات ہے اس کے علاوہ بیس یوں ایسی خواستیں ہیں جس کے تناظر میں یہ بات بلکل تیش ہدا ہے اور اگر کسی کو پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو محمد بن عبدالوحاب رجدی کی کتاب کتاب التوحید ہے اس کو پڑھی ہے اس میں ان کے وہابیوں کے عقائد لکھیں جس محمد بن عبدالوحاب رجدی کو یہ لوگ اپنا مقتدا مانتے ہیں جس کا نظریہ بھی سعودیہ میں رائیڈ ہے اس ابن عبدالوحاب رجدی کو پڑھے تو آپ کو پتہ ہوگا ننگی گالی اس نے اپنی کتاب میں دی ہے اور یہ سارے اس کو فولو کر کے اس کو اپنا بڑا اپنا امام اپنا مقتدا مانتے ہیں وہ توصیب اور شیطان جب اس کا نام لیتا ہے تو رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کیا بولنا ہوتا ہے تو اس لیے ایسے لوگوں کی پیچھے نماز نہیں ہوگی جرکی آقائد دوست